اس وقت سلکیارہ سرنگ سے اکتالیس مزدوروں کو نکالنا سب سے مشکل کا کام ثابت ہو رہا ہے کئی بار آگر مشین کی سہائیتہ لی گئی لیکن بار بار ایک جگہ پر جا کر آگر مشین کی بلیڈ سیا تو ٹوٹ جاتے ہیں یا پھر وہ ملبے میں پھس جاتے ہیں سلکیارہ سرنگ میں پھسے اکتالیس لوگوں کو بچانے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے لیکن اسی بیچ ایک ایسی خبر آئی جس کے بعد سے لوگ دعائیں زیادہ کر رہے ہیں دراصل اس بیچ موسم ویبھاگ کی اور سے پورے اترا کھڑ میں بارش کی چیتابنی جاری کی گئی ہے راج میں گرج کے ساتھ بارش اور کچھ علاقوں میں اولا ورشتی ہو سکتی ہے اور یہ بارش ایک دن نہیں بلکہ تین دن ہونے والی ہے یہی انمان آئی ایم ڈی نے جتایا ہے آئی ایم ڈی کے مطابق دوپہر کے بعد موسم اچانک بدل سکتا ہے اتر کاشی کی سلکیارہ سرنگ میں فسے ایک تالیس لوگوں کو بچانے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے اسی دوران رویوار سے ورٹیکل ڈرلنگ ہو رہی ہے میانوال ڈرلنگ کی جاری ہے ہوریزونٹل ڈرلنگ کے دوران اوگر مشین کا حصہ بھی ٹوٹ گیا تھا جس کے مرمت کر کے کام دوبارہ سے شروع کرنے کی کوشش ہو رہی ہے وہی میانوال خودائی شروع کرنے پر بھی کام چل رہا ہے ریسکیو آپریشن کی بیچ موسم ویبھاگ کی اور سے ستہائیس نوویمبر کو پورے اتراخن میں بارش کی چٹابنی جاری کی گئی ہے راجج میں گرج کے ساتھ بارش اور کچھ علاقوں میں اولا ورشتی ہو سکتی ہے آئی ایم ڈی کے مطابق دوپہرباد موسم میں بدلاؤ کے اثار ہیں موسم ویجیان کی اندر کے مطابق اتراخن راجج میں اگلے چوبیس گھنٹے میں موسم کا مجاز بگڑے گا آئی ایم ڈی نے راجج کے ادھیکانش علاقوں میں بارش اور برف باری کی سمبھاونا جتاتے ہوئے ییلو الورٹ جاری کیا ہے موسم ویجیان کی اندر کے مطابق پشمی وکشوب یعنی ویسٹرن ڈسٹوربنس کے چلتے آسمان میں گھنی بادل کے ساتھ بارش برباری دیکھنے کو مل سکتی ہے موسم ویجیان کی اندر نے 27 نویمبر کو اترکاشی، چمولی، رودھرپریاغ، تیری، دہرادون، پاڑی، پتھوراگڑ، باگیشور، علموڑا، چمپاوت اور نینی تال میں بارش اولا ورشتری کی سمبھاونا ظاہر کی ہے جبکہ باقی زلوں میں ہلکی سے مدھیم بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے موسم کا مجاز بھدلنے سے میدانی علاقوں میں تھنڈ بڑھنے کے بھی آثار ہیں موسم ویبھاگ نے تین دن اترکاشی، رودھرپریاغ، چمولی اور آسپاس کے شیطروں میں بارش اور برباری کو لے کر یلو اولرڈ جاری کیا ہے آپ کو بتا دیں اترکاشی سرنگ حادثے میں اس کے بعد سے جاری ریسکیو 16 دن تک لگاتار چل رہا ہے ریسکیو آپریشن تیزی سے جاری ہے جو بادھائیں تھی انہیں ہٹایا بھی جا رہا ہے اگر مشین کے ٹکڑوں کو سرنگ سے نکال بھی لیا گیا اندر جو مزدور پھسے ہیں انہیں لگاتار کھانا اور ضروری چیزیں بھیجی جا رہی ہیں ظاہر ہے سلکیارہ چھوڑ پر مینویل آپریشن بھی چل رہا ہے سلکیارہ چھوڑ سے رسکیو میں بہت چنوٹیاں ہیں کیونکہ آگے سریوں کا جنجال ہے اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں